سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزادہ غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مجھے دین کے لیے پڑھایا تھا انہوں نے یہ باتیں مجھے تلقین کے طور پر کہی تھے بیٹے دین سے کوئی تھگی بچی نہیں کر رہی خدا کی نعمتیں تیرا پتہ پوچھ کے نہ ہی تو مجھے غوث کے اولاد نہ کہنا میرے نانا مکرم جن کا نام سے آج یہ عرص مزین ہو رہا ہے بچپنے سے لے کر کے لبے گوھر تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ قیامتوں سے لبریز نہ ہو ہر روز قرامتیں نئی سے نہیں سب سے پہلا آپ کا مرید منشی غلام حیدر تھا وہ میں نے بھی وہ دیکھتے ہیں وہ بزرگ حضرت نانا جی سب تو میں نے نہیں دیکھے ان کے کوئی ڈیر سو برس کے ہیر پھیر میں عمر شریف تھی میں نے ان کو منہنی حالت میں دیکھا پہلے تن جب ان کے پاس پڑھنے کے لئے پہلی جماعت میں تو انہوں نے کرسی چھوڑ دی ٹاٹ پر بیٹھ کے کہتے مجھے بیعت کرے تو یہ فراد ہیں میں نکانہ مینی نہ بیعت کرنے نجاج سبحان انہاں کیا جے بیعت صدی کرنے ہو تو کرو نہیں تو راتی جتا سنو میں ساری گل سارے لوکانہ باز انہاں کیا بابا او نابات پہ شک بیعت کریں یہ پہلا مرید یہ شخص ہے اور آخری گجر فیملی کا ایک آدمی تھا سنی چھیکڑی اس کا نام تھا سنی چھیکڑی بھی میں نے دیکھا ہے ہم لوگ ایک سیاہ استاد تھے ان کے ساتھ دوران سفر سبق پڑھ رہے تھے ایک بدقیدہ آدمی تھے سوٹے شاہ منکو کہتے تھے مقبوضہ کشمیر کے تھے وہ کسی پیر فقیر کو بھی نہیں مانتے تھے اور وہ بہت گالیاں والی بھی دیتے تھے میری ان کے ہوئیشہ دڑائی ہوتی رہتی تھے کند زین سے کمال درجے کے میں نے آٹھ ناؤ سبق شروع کیے ہوتے تھے ان کا ایک سبق ہوتا تھا اس ایک سبق پہ جو کمپیٹیشن ہوتا تھا روزانہ استاد گالیاں دیا کرتے تھے اور اس سے بہت ایک مرتبہ ایک بدرگوں کی باولی تھی وہاں ہم لوگ کپڑے دھونے کے لیے گئے تو جو تالی ورم کبھی رہے ان کو یہ پتہ ہے کہ تالی ورم کپڑے دھونے کے لیے کوئی بالٹی سی لے جاتے ہیں کہ جس کو پانی سے بھر کے بیچ سابن کٹ کے ڈالتے ہیں نیچے آگ جلاتے ہیں جب پانی گرم ہو جاتا ہے اس کے اندر کپڑے ڈال کے دھوتے ہیں وہ بڑے صاف ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ پھر اس کے بعد وہ تیلویل ہم کچھ لے کے کہے کشتیاں کشتیاں کیا کرتے تھے بچے بچے تھے اور میں کشتی کشتی کرنے میں کھلاڑی تھا بہت اچھی طرح لڑ جگڑ لیتا تھا اور ٹھیک ٹاک یہ جو زوردار کے کام ہیں بچے بچے میں میں کر لیتا تھا تو جس طرح وہاں گئے تو مچھلیاں بڑی بڑی دو چار سے لے کر کے آپ بارہ چودہ بیس سیر تک بڑی بڑی مچھلیاں پہلوان قسم کی اور وہ گھومیں گھامیں اور ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا پتھروں کا اس کے اندر تو بوری کی طرح بھری اس کے بارے پانی کا طلاب سا تھا اس کے اندر بھی ایسا تھا کہ اگر آدمی بیج میں جائے تو چاروں طرح سے مچھلیاں اس کو کھیل لیتی جیسے کپڑے پہنے ہوئے آپ جناب وہ بتانے لگے کہ یہ مچھلیاں پیرہ نہیں باولی ہے ایتو کہتا کوئی مچھلیاں پگڑے اس کے کوئی نقصان پہجی میں دلج اور سلائی میں دستگیر نہ پھوترا کوئی بیر بڑے 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 مالے پیوراں نوکری اسی نا میکل نہ ٹاراں میں ازرطلی مرسا خاتون جنندری اولاد جوان اچھنے دلو مچھلی وہ میں کپڑے پہ تولا ساں مچھے کوئی پنیا کسیرہ نہیں کنیڑے آئی میں مگڑی ماری اس کے اُلٹی لگی اسا جناب اس کے کپیاں ٹکیا کو اسا کل تیل ساہ مالشاہ سے کھڑے آسا مٹھا کی تھا اسے پکائی اسے پکائی اسے کوئی لون کوئی نا پاڑے ہی چوٹی پیرے کھر ساہ دو کچھی لون مانگی داندہ اسا پکائی دکھا لی بعد یہ سوٹے شاہ ویچ اوٹری نا تو وہ مچھریاں پکڑنے لی پیا کوئی مچھریاں پکڑا ہے راتی جلائے موڑی تے اکمسیتی جی بڑے ہیں وہ کوئی یہ داریاں پاڑی ہیں پاڑی پاڑی ہیں جی مارے ہیں تو میں اس کیا کوئی سوٹے شاہ پلاگر لنے ہوئی گیا اچھا اچھا ہی اپنی شاہ اندر بڑھیں گیا مسیتی نے گرمیا نے دارے سے میں پچھا چلا گیا مارا کلاس پیل ہوا اٹھو مڑی کرتا کھلی جو بتیاں لے تو سنی جسی تحضی کی دی جوڑنا نا تو سنی ماری جڑتا اٹھ رہے میں سنگیاں تاری پلما ہونا چندہ کیا سنگیاں تاری پاڑی ہیں اچھا پتا نہیں سنگیاں پہ آونا میں تو آپ پہ کلی پہ ہوں اہو کافی بڑا تھا لیکن میں ٹائی کی نونہ سوچ کی وہی ٹائی نے ٹھلے مسیتی اور سیلہ جیسی ہوں انہوں نے گھٹھے لگے پھٹن گئے لیکن بڑی طاقت نا پس کی ٹائی تو خیر جنہ پتا لگیا جنہ اسن استاد دوئے کید دینے سے تے چوری نسوار بانے انہوں نے سے انہوں نے کی بلائی انہوں نے کہا یہ کیتی نا اٹھن سوٹے شاہ انہوں نے داری پکڑی کی انہوں نے کہا نسوار چوچو رہی ہیں نسواراں پڑھنے زیاری بودرگو پڑھنے پھرنا ہے تو وہ تالے بلو مچ انہوں نے انہوں نے اکید دیا اوہ کلاسا جلے اے جنہ انہوں نے دریا رسلنگ شروع ہوئی انہوں نے پدھلا گل سچی ہے اے چوٹا جین بھی نہیں اے چوٹی نے سوار بھی نہیں اوہ تالے بلو مدسمی پٹھواری شاہ آرے ہیں انہوں نے سے تالے بلو مینے زمانے اے ہوں نے اوہ بچھی تھی پٹھواری شاہ اور ہم پکڑی اس نے کوتر نہیں پکڑنے ہوئی میں کہا پکڑی تو پھر ایک ہے خید جنہ تو چھوڑنا نہیں میں کہا ایسی تیسی جنہ نہیں اب تو جنہ کھا ہوں جنہ میں فکار چکچ کر رہی انہوں نے جناب سوٹے شاہ لیے سبانی اور جن بولیا آرہ کہتا پیر آلو شاہ نا دوتر آلو مہیران مہدو کی در سار ہونی تو یہ پتہ لگی ایک آلو سپن دے ایک آلو سپن دے ایک آلو میں سنی ہوئی اسی پہ جنہ نہ نہ کوئی بادشاہ جلی سے اوہ حضرت صاحب کو مرید ہوئی سے میں پوچھا وہ کہہ دیس ہو تو سن شاہ صاحب نہیں یا تو سن مرید سو بادشاہ نے درخواست کی سارے بیعتوں نے اس کی قید تو ازاد کر چکو قید تو ازاد ہی کی میں کہہ تو مرید ہوئی جائی ہوئی ہے اس کا کہہ چمٹے ہوئی ہے راستوں کول کریں تو بان کھیلے نار چمٹ اتھ ہے اتھ ہے بان نہیں اس کیوں نے کہہ پتہ ہے جی چمٹ کریں جائی نار تو سن نے کولے نہیں کھلے نار تو سن نے کھلے کھلے چمٹے بیعت ہوئی ہیں بنی پر میں کہا ہور کھن بیعت اس نے کہا سانی چھیکڑی وہ گجران مجھے ساتھی تھا مجذوب اتھ ہے نے بندیاں کو پچھا ایک پہلے زمانے انہا کہا شاہ صاحب نے وسال کی دو دیارے دیگے سے بڑی دنیا کٹھی ہوئی بیعت ہونے بست ہے انہاں فرمایا کوئی جنات آئے کی بیعت ہونے دیو دیکھ اوہ پچھے جلائے گجران مجھے ساتھی ہے اے بڑا چھیکڑی مرید سانی چھیکڑی تو وہ گیا اس کی بیعت کیتا نے جنات کی بیعت کی تا جنات بندہ سمجھنا ہمارے جنازے جو کیسنا چاہینا پر سو تسا اتھا ہمارے کار جنازے شمولیت نے را دیرنا اے دوے گلنا جناب اس نے دسیا پہلا مرید منشی غلام ایدر تو آخری سنچی اکڑی اس دن تو لیکن اخیرے دھیاڑے تک کراماتنا لبریز اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا ریکارڈ پیش کرتا ہوں پہلوں کا بھی امام چلوں کا بھی امام پر خاتون جنت کا بہت